کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں اپنے اندر کیا رکھتی ہے اگر زمین کو کھودا جائے تو ہم کتنی گہرائی میں جا سکتے ہیں اور اس گہرائی میں ہمیں کیا ملے گا زمین کے نیچے غلاف حجری کیا ہے اور آج تک تمام تر ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود سائنسدان اور ماہرین زمین میں چھے میل سے زیادہ گہرائی میں کھدائی کیوں نہیں کر سکے ان تمام سوالات کے جواب ہم سب آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے مگر ویڈیو کی بقاعدہ شروعات سے پہلے ایک گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں دوستو زمین کی اب تک کی معلوم گہرائی روس کے جزیرہ نمہ حصہ پینسولہ کولا میں موجود ہے جہاں ایک ساڑھے سات میل گہرہ گھڑا موجود ہے جسے کولا بور ہول کہا جاتا ہے یہ گھڑا سمندر کی اب تک کی معلوم گہرائی سے بھی زیادہ گہرہ ہے زمین کی گہرائی کو جانچنے کے لیے اس گھڑے کی خدائی سن انیس سو ستر میں سوویت یونین کے دور میں شروع کی گئی تھی اور اس خدائی سے اب تک تین اہم دریافتیں کی جا چکی ہیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دریافتیں کیا ہیں خواتین حضرات جب روس میں واقعے اس گھڑے کی خدائی شروع ہوئی تو سائنسدانوں کا پہلے پہلی خیال تھا کہ زمین کی تیہ میں بلند درجہ حرارت کے باعث سخت مادے مایہ حالت میں موجود ہیں اور انہی میں سے ایک تیہ بسارٹ کی ہے تاہم اس خدائی میں ماہرین کو بسارٹ نہیں ملا زمین کے اندر موجود پتریلی تیہ میں بسارٹ نامی تیہ موجود ہی نہیں تھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس تیہ کا شاید کوئی وجود نہیں تھا ممکن ہے کہ یہ تیہ مزید گہرائی میں واقع ہو جہاں ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا ہے اور عموماً پانی زمین کے اندر اوپر ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی خدائی کے بعد نکل آتا ہے جس کا ثبوت جا بجا کھدے ہوئے کونیں اور دے ہی علاقوں میں نصب ہینڈ پمپس ہیں جو زمین سے پانی نکال کر زمین کے اوپر آباد افراد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تاہم سائنسدانوں نے اس گہرائی سے بہت دور تقریباً ساڑھے چار میل نیچے بھی پانی دریافت کیا اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مو بولتا ثبوت ہے اور سب سے زیادہ حیرت انگیز دریافت جو اس خدائی کے دوران ہوئی وہ یہ تھی کہ اس خدائی کے عمل کے دوران زمین کے اندر اتھا گہرائی میں فوسلز کی شکل میں زندگی کی موجودگی تھی یہ فوسلز جن پتھروں میں دریافت کیے گئے ان پتھروں کی عمر دو عرب سال کے قریب ہے اور ان فوسلز میں خردبینی جانداروں کی 35 انواع اقسام دریافت کی گئی اب دوستو سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر کارجدید ترین ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی سائنسدان اور ماہرین صرف چھے یا سات میل گہرائی میں ہی کیوں جا سکے ہیں اور اس کے بعد خدائی کیوں روک دی گئی انسانی اقل کو دنگ کر دینے والے انکشافات پر مبنی اس خدائی کو سن 1994 میں کئی وجوہات کے باعث روک دیا گیا پہلی وجہ تو زمین کی تہہ کا ناقابل برداشت درجہ حرارت تھا جو 180 سینٹی گریٹ پر تھا اس کے علاوہ جیسے جیسے خدائی ہوتی گئی ویسے ویسے زمین کے اندر پتھروں کی کسافت یا مضبوطی میں اضافہ ہوتا گیا اور خدائی کرنے والوں کا کہنا تھا کہ مزید گہرائی میں ڈرلنگ کرنا بالکل بھی پوسیبل نہیں تھا دوستو یہی وہ غلاف حجری ہے جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کی شروعات میں سوال کیا تھا کہ زمین کے اندر غلاف حجری کیا ہے یعنی پتھر کی صورت میں اللہ تعالی نے ایک غلاف کریئٹ کیا ہوا ہے کہ جس کے بعد مزید نیچے جانا فی الحال ممکن نہیں ہے اور جدید ترین آلات طاقتور مشینوں کے ہونے کے باوجود چھے یا سات میل سے زیادہ گہرہ سائنس دان ابھی تک نہیں جا سکے ہیں کیونکہ اس کے نیچے جو اللہ تعالی نے چٹانوں کی صورت میں ایک غلاف بنا دیا ہوا ہے اس کو توڑنا ناممکن ہے خواتین حضرت یہاں پر ایک اور وجہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جس کے باعث زمین کے اندر گہری خدائی کو روک دیا گیا تھا یہ وجہ تھی عوام میں عجیب و غریب خیالات کا پھیل جانا خدائی کے گران جب پانی کی موجودگی سامنے آئی تو لوگوں نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے عظیم سہلاب سے جوڑنا شروع کر دیا جس کے بعد زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا تھا لوگوں کا ماننا تھا کہ اس عظیم سہلاب کے بعد جب پانی اترا تو وہ زیر زمین گھڑوں اور نالوں میں پھیل گیا اور اب اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ یہ طوفان اور عظیم سہلاب کوئی دیو مالائی داستان نہیں بلکہ حقیقت تھی خدائی کے اس عمل کے دوران ماہرین کے دلوں میں بھی ایک خوفناک مفروضہ بیٹھ گیا تھا جو کافی انوکھا اور کسی حد تک خوف زدہ کرنے والا تھا ماہرین کے مطابق جہاں تک خدائی کر چکے تھے اس حد سے آگے مزید خدائی کرنا جہنم کی طرف جا نکلنے کے مترادف تھا جو ان کے خیال میں زمین کی گہرائی کے اندر ہی موجود ہے خدائی کرنے والے روسی ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جب وہ خدائی کرتے ہوئے زمین کی گہرائی میں سات میل کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں بعض اوقات نامانوس سی چیخیں بھی سنائی دیتی تھی ان کے مطابق یہ چیخیں تکلیف میں مبتلا روحوں کی تھی جو جہنم میں جل رہی تھی کیونکہ اس کے بعد نیچے آگ ہی آگ تھی اور آخر میں آپ کو سب سے زیادہ خوفناک بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ یہ خدائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز تک کا صرف 0.002% حصہ ہے یعنی زمین کی لا متناہی گہرائی ابھی مزید کئی عظیم دریافتوں کی منتظر ہے کیا معلوم انسان اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اسے دریافت کر سکے خواتین حضرات تہت السرا یعنی زمین کی تہ میں کیا ہے اس کے بارے میں اسلامی عقائد کیا ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں کچھ ضعیف احادیث ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ زمین کس چیز پر ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پر پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پانی کس پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا سبز چٹان پر پھر ارز کیا گیا کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ چٹان کس پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی کی پشت پر جس کے دونوں کنارے ارش سے ملے ہوئے ہیں ارز کیا گیا آپ کے علم میں ہے کہ مچھلی کس پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرشتے کے قندے پر جس کے قدم ہوا میں ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے جنات ہیں اگر یہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ان کی کسرت تعداد کی وجہ سے ان کے ساتھ سورج کی کچھ روشنی نہ پاؤ گے ان میں ہر زاویے پر خدا کی مہروں میں سے ایک مہر ہے اور ہر مہر پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مقرر ہے خدا کے پاس جو فرشتے ہیں ان میں سے ہر روز حق تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی حفاظت کرے حضرت ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر زمین کے اور جو اس سے ملی ہوئی زمین ہے ان کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اور کچھ دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے زمین کو مسلی پر پیدا فرمایا ہے اور یہ وہی مسلی ہے جس کا ذکر اللہ نے صورت القلب میں فرمایا ہے اور مسلی پانی میں ہے اور پانی ایک چکنی چٹان پر ہے یہ چٹان ایک فرشتے کی پشت پر ہے اور فرشتہ ایک چٹان پر ہے اور چٹان ہوا میں ہے خواتین حضرت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں اشارہ دیتے ہوئے صورت طلاق میں بس بات کی ہے کہ جس آیت کا مفہوم ہے اللہ ایسا ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمینیں بھی اس آیت سے اتنی بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسمان سات ہیں ایسی ہی زمینیں بھی سات ہیں پھر یہ سات زمینیں کہاں کہاں ہیں کس وضع و صورت میں ہیں اوپر نیچے طبقات کی صورت میں تیہ بتے ہیں یا ہر ایک زمین کا مقام الگ الگ ہیں اگر اوپر نیچے طبقات ہیں تو کیا جس طرح سات آسمانوں میں ہر آسمان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے اسی طرح ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان بھی فاصلہ ہوا اور فضا وغیرہ ہیں یا نہیں یا یہ طبقات ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے اور جو روایات حدیث میں آئیں ہیں اکثر احادیث میں آئیمہ حدیث کا اختلاف ہے بعض ان کو صحیح ثابت قرار دیتے ہیں اور بعض کو آئیمہ کرام من گھڑت اور ضعیف کہتے ہیں اس لئے محفوظ صورت یہ ہے کہ اس پر امان نائے اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسمان کی طرح ساتھ ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اتنی ہی بات قرآن میں بیان کی گئی ہے لیکن خواتین و حضرات ایک بات ضرور تیہ ہے کہ ان چیزوں کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے اکل مندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اور جن باتوں کا جن نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہوا ہے ان میں سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیع ہے اس میں جتنا تدبر کیا جائے گا اتنے ہی اس کے اسرار و رموز منکشف ہوں گے اور خالق کائنات کی عظیم قدرت پر امان و یقین میں اضافہ ہوگا آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے بعض ایسے حقائق بھی قرآن کریم نے بیان کیے ہیں کہ آج صدیان گزرنے کے بعد سائنسی علوم کی ترقی کی دور میں نئی نئی تحقیقات اور انکشافات کے نتیجے میں ماہرین قرآن کے بیان کردہ حقائق تسلیم کرنے اور ان کی صداقت ماننے پر مجبور ہوئے ہیں اس کائنات میں اور خود انسان کی اپنی ذات کے اندر قدرت کی نشانیاں کوئی دیکھنا چاہے تو وہ طب اور سائنس کی ترقی اور اس میدان میں ہونے والی تحقیقات اور نئے نئے انکشافات کا متعلیہ کر کے اور پھر قرآن پاک کے بیان کردہ حقائق پر غور و فکر کر کے اس کی عقل دنگ رہ جائے گی اگر تاثب اور ہٹ درمی حائل نہ ہو تو ناممکن ہے کہ ان نشانیوں پر غور کرنے والا خالق کائنات کی عظمت و بڑائی کا اقرار کر کے اس پر امان نہ لائے الغرض اگر بحث کو سمیٹا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مصحق ہے اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی ہے اور علم و سائنس چاہے جتنی بھی ترقی کر لیں آخرے کار وہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں وہی حق پر مبنی ہے اسی بات پر ہم سب کے آج کے ویڈیو سیشن کا اختتام بھی کریں گے اپنی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ زمین کے اندر غلافہ ہجری کسے کہتے ہیں زمین کے اندر چھے میل سے زیادہ گہرائی میں کیوں نہیں جایا جا سکتا اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ روس میں جو آج تک دنیا کا گہراترین گڑا کھودا گیا ہے اس سے کیا کیا دریافتیں سامنے آئیں اگر اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واتس ایپ کے ذریعے شیئر کرنا مت بھولیے اور ایسی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے نیکس ویڈیو سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے